پیپلز پارٹی کے رہنمان افیسہ شاہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں گجرہ والا سے یہ کاروان شروع ہو کے کراچی سے ہوتے ہوئے کوٹا سے ہوتے ہوئے پشاور سے ہوتے ہوئے آج ایک بار پھر پنجاب کے دل میں ہم آئے ہیں اور کل انشاءاللہ ایک بھرپور اتحاد کا مظہرہ ہوگا پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا ہے وہ اس ملک میں جمہوری ادارے جمہوری قدرے اس ملک کا آئینی ڈھانچہ بحال کرنے کا ایجنڈا ہے اور اس لیے ضروری ہے کہ کٹ پتلیاں جو ہیں ان کو ہم خیرہ بات کہیں اور ان کو ہم یہاں سے فارق کریں اور ان کی ہوائیاں اس لیے اڑیویں ہیں ان کو بخار اس لیے چڑھاوا ہے کیونکہ ہم متحد ہیں اور عوام ہمارے ساتھ ہے اور حیرت ہے کہ کہتے ہیں میں جمہوریت ہوں جو کہتا ہے میں جمہوریت ہوں وہ ڈی جے بٹ سے خوف صدا ہو گیا ہے وہ اس وقت جو انہوں نے ہر حربہ ہر ہتھیار ہر ہتھکنڈا استعمال کر لیا اور ہر جلسے میں کیا اور ہر جلسے میں ان کو مو کی کھانی پڑی انہوں نے گرفتاریوں سے لے کر پی ڈی ایم کے گراؤنڈز کو پانی سے بھرنے سے لے کر انہوں نے نظر بندیوں سے لے کر انہوں نے بچارے کیٹرر سے آپ کو کیا تکلیف ہے اگر کیٹرر اپنا کھاروبار کر رہا ہے اس سے آپ کو کیا تکلیف ہے آپ کیٹررز کو روک رہے ہیں کہ سروس نہ دیں پینفلیکس والوں سے آپ کو کیا تکلیف ہے ان غریبوں کو آپ روک رہے ہیں کہ پینفلیکسز نہ بنائیں تو اس قسم کے ہتھکنڈے اور دوسری طرف اور اس سے سنگین لیول تک یہ جاتے ہیں کہ دہشتگردی ایک دن پی ڈی ایم کے جلسے سے ایک دن پہلے ایک خبر آ جاتی ہے کہ دہشتگرد گھوم رہے دہشتگرد لہور میں گھوم رہے ہیں دہشتگرد پشاور میں گھوم رہے ہیں دہشتگرد جو ہے وہ کوٹا میں گھوم رہے ہیں اس قسم کے آ جاتے ہیں اور ناب کے تو کال اپ نوٹسز تو ہر وقت ان کے لیے تیار ہے ایک فوٹو کاپی مشین بیٹھی ہوئی ہے اور جب بھی کوئی ایسا اجلاس ہوتا ہے تو وہ ناب کے کال اپ نوٹسز جو آ جاتے ہیں تو اب یہ جو ہتھکنڈے ہیں یہ ہم بگٹ چکے ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑنا اور ان کو بھی اب پتہ ہے کوئی کوئی فرق نہیں پڑنا اب انہوں نے شروع کیوی ہیں منت سماجتیں انہوں نے شروع کیوی ہیں انہوں نے منتے تڑلے شروع کیے ہوئے ہیں اور اب آخر میں جو خان صاحب جو ہے وہ اپیل کر رہے ہیں وہ اپیل کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے حوالے سے آپ آگے کر لیں حقیقت میں یہ کرونا وائرس کا ان کو خوف نہیں ہے نہ ان کو فکر ہے نہ عوام کی صحت کی ان کو فکر ہے نہ ایس او پیز ان کے سر پہ سوار جو ہے وہ پی ڈی ایم کا خوف ان کے سر پہ سوار ہے ہونا کچھ نہیں ہے انشاءاللہ ہم اپنے اجنڈا پر چل رہے ہیں استیفے ہو جلسے ہو لانگ مارچ ہے پی ڈی ایم جو ہے اپنے جو کاروان ہے جمہوریت کا جو چھبیس نکات ہے اس پہ روا دوا ہے اور ہم متحد ہیں اور انشاءاللہ ہم متحد رہیں گے اس حکومت کی نا اہلی کا آپ حال دیکھ لیں کہ اس ڈیسمبر کے مہینے میں فائنانس منسٹری یہ نوٹس نکالتی ہے کہ ایک الیٹ نکالتی ہے ہمیں نہیں یاد اتنے سال ہو گئے ہیں سیاست کبھی ایسا نوٹس نہیں دیکھا کہ آپ یہ نوٹس جاری کریں کہ خطرہ ہے کہ ہم تنخواہیں پوری کر سکیں یا نہ کر سکیں یہ ان کا حال ہے اس ملک کو انہوں نے کلتستان بنا دیا ہر چیز کی کلت آٹے کی کلت چینے کی کلت بجنی کی کلت اور اب الین جی کی کلت اور اتنے سارے سکینڈلز ہیں حیرت ہے کہ ناک کا جو رخ ہے وہ اپیزیشن کی طرف ہے اور یہاں پر جو ہے سارے کے سارے مافیاز جو ہیں خان صاحب نے اپنے ارد گرد پال رکھے ہیں حال ہی میں خیبر پختون خواہ میں ہم گئے تھے روبینا بی بی کی دعوت تھی وہاں ہم گئے تھے کہ ہم آپ سے مخاطب ہو وہاں جو خیبر ٹیچنگ ہسپٹل ہے وہاں اکسیجن ختم ہو گیا ہے لوگ کرونا سے نہیں وفات پائے لیکن اکسیجن نہ ہونے سے وفات پائے اور اس وقت جس کو آپ منسٹر کا سٹیٹس دے رہے ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان جو ان کا ذاتی فیزیشن تھا اور پھر ان کی ذاتی جو ایک شوکت خانم ان کی ذاتی انجیو ہے اس کا وہ کرتا دھرتا تھا یہ فیصل سلطان اس وقت بورڈ آف گوونرس کا چیمن تھا جو قانون بنایا ہے اس کے تحت بورڈ آف گوونرس کا چیمن ذمہ دار ہے جب آکسیجن کی جو کانٹریکٹ ہے وہ رنیو نہیں ہوا تو ڈاکٹر فیصل سلطان جو ہے وہ انچارج تھا تو ان کے اوپر کوئی نظر کوئی آکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے ان کے اوپر تو کرمنل کیسز لوج ہونے چاہیے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم عوام کے اس اجنڈا کے لیے باہر نکلے عوام کا ساتھ دے اور اس جالی سیلیکٹڈ حکومت جس نے عوام کا جینہ جنجال کیا ہے اس کو فارغ کرنے میں ہم نکلے انشاءاللہ کل بھرپور بھرپور طاقت کا مظاہرہ ہوگا اور انشاءاللہ اس طاقت کے مظاہرے کے بعد یہ فیصلہ ہوگا یہ چیزیں ہونے ہیں لانگ مارچ ہونا ہے صرف اس کا ٹائم کا فیصلہ ہوگا استیفے ہو گئے ہیں آپ سمجھیں اور صرف یہ فیصلہ ہونا ہے کہ ان استیفوں کو کب اور کیسے ہم استعمال کر رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ اگر میرے کولیگز کچھ بات کرنا چاہے مملکت ہے اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم جو ہے ہماری فریڈم آف اسوسییشن ہے فریڈم آف سپیچ ہے جلسہ تو ہوگا جلسہ ہو کے رہے گا اسی مقام پر ہوگا مینار پاکستان پر ہوگا اور جلسہ ہم کریں گے جہاں تک شیخ رشید کی بات ہے تو شیخ رشید کے حوالے سے حسن بھائی زیادہ بہتر بتائیں گے کہ جو میں صرف یہ کہوں گی کہ جو ہم نے دھائی سال ریلوے کے پیسنجرز نے ان کو بھکتا ہے وہ ان کو پتا ہے کتنے ہمارے پیسنجرز شہید ہوئے دو سو سے زیادہ میں ان کو شہید کہوں گی وہ شہادتیں ہوئی ہیں ملک کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا جہاں ایکسیڈنٹ نہیں ہوا کوئی سگنل ایسا نہیں ہوا جہاں حادثے نہیں ہوئے اب ہم خدا خدا کے اس ملک کو محفوظ کرے کہ اب ان کو جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری دے رہے ہیں دوسرا اتنا خوف ہے ان کو پی ڈی ایم کے کہ اب کابینہ کے تبادلے ہو رہے ہیں اتنا خوف ہے ان کے پی ڈی ایم سے کہ اب ان کی ساری حکمت عملی ساری پالیسی سازی اس پر آکے کھڑیوی ہے کہ پی ڈی ایم کا اگلا جلسہ کیسے روکنا ہے اور اس کے لیے کابینہ تبادلہ کی جاتی ہے اتنی کمزور ہو چکی ہے یہ حکومت مزید اگر حسن بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہے شیخ رشید دے بارے میں کی کہنا ہے جی شیخ رشید دے بارے دے خان صاحب نے آپ کیا ہی کہ انہوں دے میں چپڑا سی بھی نہ رکھا ان دے لیے اوہی کافی ہے کہ جیڑا آدمی چپڑا سی دے قابل نہیں ہے جس آدمی نے وزارت ریلوے دا بیڑا غرق کر کے ان دے ویڈ سیکڑوں لوگاں دیا جانا دا پیپلز پارٹی کے رہنما لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں پیپلز 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 پیپلز